اور اب یہ جانئے جیو آئی سربرا مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم بل پر کوئی تنازہ نہیں پی ٹی آئی کے قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی تائید سے منظور کو مشروط کیا پی ٹی آئی نے آج کا دن مانگا کر جواب آج موصول ہو جائے گا ہم ان کا انتراز کر رہے ہیں بلاول بھٹو سرداری کی ہمرا پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیلیا ان سے مشاورت جاری رہی جن نکات پر اعتراض کیا حکومت اس سے دزبردار ہونے پر رازی ہوئی تحریک انصاف کو حکومتی رویے سے شکایت رہی جبکہ بلاول بھٹو نے کہا کہ مجھے یقین ہے پی ٹی آئی مضبط انداز میں جواب دے گی امید ہے مولانا تحریک انصاف کو بھی قائل کر لیں گے چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے قانون سازی ہو اس متعلق آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جی وائی سیورا مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے آئینی ترمیم بل پر کوئی تناظر نہیں پی ٹی آئی کی قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی تائید سے منظوری کو مشروط کیا پی ٹی آئی نے آج کا دن مانگا ان کا جواب آج موصول ہو جائے گا ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں بلاول بھٹو سرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کبھی اعتماد میں ضروری ہیں ان سے مشاورت جاری رہی اور جس کو ہم نے مسرط کر دیا تھا ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دسپردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لیا رکھا ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیشرفت ہوتی رہی ہم نے اس پر شقف سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے انہوں نے فاہر ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تائیب منظوری حاصل ہو سکا کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رائے مجھے انشاءاللہ ان کا جواب محصول ہو جائے گا مولانا فضل ریمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جمعاتوں کو صبح کا قائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے مولانا فضل ریمان صاحب کو میرا یقین ہے مصمت انداز میں جواب ضرور دیں گے یقین ہے کہ مولانا فضل ریمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دیں اب ہمارا بل ہے جو ہم نے مل کے لکھا ہے میرا درخواست ہے مولانا فضل ریمان صاحب سے کہ وہ بل جے یو آئے خود پیش کے حکومت میں جو اتحادی جمعاتیں ہیں مگر جو اپوزیشن کے سیاسی جمعاتیں ہیں وہ بھی اس ووٹ میں ساتھ دے سکیں گے اور جیسے ہم نے اٹھاروی ترمیم اور نائنٹین سیونٹی تھری کی آئین کی اتفاق کے رائے سے پاس کروائیں میرا یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو بھی اتفاق کے رائے سے سیاسی اتفاق کے رائے سے پاس کروائیں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے انشاءاللہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے